سولر پر چلنے والا سمرسبل پامپ یا پھر واپڈا پر انرجی سیور سمرسبل پامپ ہم لگوانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کا فیڈ بیک صحیح نہیں مل رہا کافی لوگوں سے ہم نے پوچھا ہے تو اس کا فیڈ بیک لیا ہے ہم نے تو لوگوں کہنا ہے کہ یہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمیشہ ہم گلتی کرتے ہیں لگانے میں ہم گلتی کرتے ہیں تو ان تمام سوالوں کے آپ کی کنفی جو دور کردے کے لیے آج ہم موجود ہیں ایک ایسے سیٹ اپ پر جہاں پر آپ کو پرفیشنل ملیں گے اپنے فیلڈ میں بہت پرانا ان کا سیٹ اپ ہے سمرسبل پامپ بھی اور اس کے علاوہ بور کا بھی ان کا بہت پرانا کاروبار ہے بور کا بہت پرفیشنل سیٹ اپ ہے یہ تو کوئی بھی آپ سو فٹ ڈیڑھ سو تین سو چار سو پانسو چھ سو فٹ تک بور کروانا چاہتے ہیں کون سا کروانا ہے کون سے پائپ لگانے چاہیے ہیں یا پھر سمرسبل پامپ لگواتے ٹائم ہم کون سی ایسے ایسے گلتیاں کرتے ہیں جس سے ہمارا سمرسبل پامپ چاند دن میں ہی خراب ہو جاتا ہے تو اگر آپ آٹھ دس ہزار پیکل سمرسبل پامپ لیتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی جو مسٹیک کی جاتی ہے وہ بوکس بناتے ٹائم کی جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دو قسم کے یہ بوکس بناتے ٹائم یہ موجود ہیں یہ بوکس جو پائپ یوز کی جاتے ہیں یہ تیار کی جاتے ہیں خود سے یہ تیار کر کے بوکس کے اندر ڈال کے بور میں ڈالا جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی مسٹیک تو ہم یہی کرتے ہیں کہ اب ہم بغیر سوچ سمجھیں ہم مارکیٹ سے بوکس پرچیز کرتے ہیں اور جا کر ہم بور میں لگوال لیتے ہیں اپنا پامپ تو اس سے دو مینے تین مینے میں ہی پامپ ہمارا بوکس لیک ہو جاتا ہے اور ہمارا پامپ خراب ہو جاتا ہے تو ناظرین ہمیشہ اچھے بوکس کا انتخاب کریں سمجھ بوال پامپ لگواتے ٹائم اور آپ کا پامپ کبھی خراب نہیں ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی کوالٹی کا یہ مکمل پلاسٹک سے بنا ہوا پلاسٹک کا پائپ استعمال کیا ہوا اس میں تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کبھی خراب نہیں ہوتا اس کو زنگ نہیں لگتا اور یہ زنگ لگنے کے وجہ سے لیکیج نہیں کرتا اور جس سے آپ کا لانگ ٹرم تک آپ کا سمجھ بوال پامپ چلتا رہتا ہے اگر آپ اٹھ دس ہزار ریپے کا سمجھ پر پامپ لے کر جاتے ہیں اور مارکیٹ میں ہی ساتھ میں یہ رائٹ سائیڈ والا آپ کو بوکس بنا کر دیا جاتا ہے جو کہ کچھ عرصے بعد ہی زنگ لگنے کے وجہ سے خراب ہو جاتا ہے گل جاتا ہے اور لیکیج کرنا شروع ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کا سمجھ بوال پامپ قیمتی سمجھ بوال پامپ خراب ہو جاتا ہے اور آپ کا بہت بہت نقصان ہو جاتا ہے آپ دوبارہ سے رپیئر کرواتے ہیں دوبارہ ڈالواتے ہیں آٹھ دس ہزار پر آپ کا نقصان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس ہر طرح کا سمجھ بوال پامپ کی ورائٹی ان کے پاس موجود ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتائیں کہ کون سے سمجھ بوال پامپ کا کیا ریٹ ہے کون سی کمپنی کے سمجھ بوال پامپ آویلیبل ہیں ایک انچی دو انچی تین انچی ہر طرح کا سمجھ بوال پامپ آویلیبل ہیں سولر پہ چلنے والے اور بیجلی پہ چلنے والے تو ان کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں عبیب سب موجود ہیں ان سے بہت پرانے یہ کاریگر ہیں اور ان کا سیٹ اپ ہے تو ایکسپارٹ ہیں اپنے اس کام میں اور بہت سارے ان سے ڈیٹیل جانتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں دو انچی سمرشبل پامپ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ڈیٹیل جانتے ہیں کہ کون کونسی کمپنی کا ہے اور کتنے ڈیلیوری دیتا ہے اور کتنی پرائز ہے اس کی تو میرے ساتھ رہیے گا اس پامپ کے بارے میں ڈیٹیل بتائی گا اپنے بیورٹس کو یہ دو اچپی چالیس اور دو بیٹالیس ہزار روپے کا یہ آلیس ہزار روپے کا یہ آپ کو ملے گا یہ بڑے سائز کا یہ دو دیلیوری والا پامپ ڈیٹھ سو فٹ بور کے ساتھ یہ کمپلیٹ کر کے ہم لوگ ایک لاکھ اور سات اک ہزار میں کمپلیٹ کر کے دیتے ہیں یہ کمپلیٹ بور کے ساتھ چار دو کا بور کریں گے چار فلٹر دو انچ پر دلیں گے چار دو کے بور کے ساتھ یعنی دو انچ کا فل بھر کر پانی چار انچ کا بور یہ تین انچ کا تھا وہ چار انچ کا ہوگا سات کلو کا ایک پائپ ہوگا سو فٹ تک بور کریں گے اور بور کر کے لگا ایک سو پچاس فٹ بور کریں گے ایک سو پچاس فٹ کا یہ بور ہوگا بڑا بور ہوگا ہمارے ویڈیو کے تواز سے کوئی بھائی لگوانا چاہتا ہے تو سر کتنے میں لگے گا ایک لاکھ سات ازار پر کا لگے گا کیونکہ یہ پامپ بھی زیادہ ڈیلیوری دینے والا ہے بڑی ڈیلیوری دینے والا ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ جو بڑے پامپ بور کرواتے ہیں پانچ سو فٹ تک بور جو میٹھے پانی کا کروا رہے ہیں آج کل لیکن چھ سو فٹ پور بہت اچھا پانی ہے تو اس میں اگر فود گریڈ مٹریل کے ساتھ بور کرائیں گے تو بمائے پامپ پونے چار لاکھ روپے خرچ ہوگا فود گریڈ مٹریل سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھرا پائپ بیکسنگ والا پائپ نہیں ہوتا اچھا صحیح ہے اس میں مکمل پامپ جتنا بھی ہے وہ سارا فود گریڈ والا یہی آئی دار دالے جی بیلکل تو اچھا اس کا کتنا خرچہ آجا تقریبا وہ تین لاکھ ستر سے پچھتر ہزار روپے خرچہ ہے تین لاکھ ستر سے پچھتر ہزار روپے میں آپ کو بڑا پامپ پامپ پید لیبر اور مکمل پیٹیریل علاق ہے چیس آف فٹ بور کے ساتھ یہ دیکھ سکتا ہے یہ پامپ لگ سکتا ہے اس میں ہاں جی یہ بھی لگ سکتا ہے بیس فٹ پانی میں ڈپونا ضروری ہے بیس فٹ تک جو ہے نا وہ تقریبا ساٹھ فٹ تک رکھ دیں گے جی بلکہ اگر پانی کا لیول آپ کا چالیس فٹ تک ہے تو یہ تقریبا ساٹھ فٹ تک ڈال دیں گے اس کو پانی کے اندر اس کے لیے چار چار انچ کا بور ہوگا یہ پامپ بیتالیس آزار روپے کا ہے بیالیس آزار روپے کا اگر آپ سیپریٹ سے لینا چاہتے ہیں تو یہ بیالیس آزار روپے کا پامپ ہے تو اس کے علاوہ یہ جیپ جیپ ہے اس کے بعد جیڈی ہے ہمارے پاس گرین فاس ہے جیڈی ہے حکمت ہے یہ کتنے انچی ہے ایک انچی ہے ایک انچی پامپ ہے ایک انچی ڈیلیوری پامپ یہ کتنے کا سر یہ چوبیس آزار پانچ سو روپے کا چوبیس آزار پانچ سو روپے کا آپ کو ملے گا اس کے ساتھ گرین فاؤس کا یہ ایک انچی ہے ایک انچی کا ہے یہ تئیس ہزار پانچ سو روپے کیا ہے تئیس ہزار پانچ سو کا ملے گا سنگل ایک انچی ڈیلیوری یہ سولر والے یا بجلی والے ہیں بجلی والے ہیں یہ سب ٹو ٹوائنٹی پڑے ہیں دو سو بیس ورڈ پر یہ چلنے والے ہیں اس کے ساتھ پر کنٹرولر وغیرہ ساتھ ہوتا ہے جی اس کے ساتھ بہت ساتھ ہوتا ہے تو اس کے حضر آباس جی یہ سب کور ہے دو انچ ڈلیوری ہے یہ کتن ہے سر یہ بتیس ہزار ایسے ہزار ایسے ہزار آپ کو ملے گا یہ جی دیکھ سکتے ہیں جی آہ جیپ کمپنی کا یہ واٹر پاپ بھی اس کی سپسکیشن آپ کھڑ سکتے ہیں ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جی گرین فوس کا یہ واٹر پاپ بھی اس کی سپسکیشن آپ کو دکھا دیتے ہیں بہت شکریہ حبیب صاحب آپ نے بوکس ہونی پریشانی تو میرے ویورز کی دور کر دی اور اب ایک اور پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ ویورز کو کچھ لوگوں کو جو سمرشیول پامپ لگاتے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اکثر لوگ جب سمرشیول پامپ بوکس میں ڈلوا کر سٹیر وائل کے ساتھ بور کے اندر ڈالتے ہیں تو کچھ عرصے بعد زنگ لگنے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے اور وائر ٹوٹ جاتی ہے اور پامپ نیچے چلا جاتا گر جاتا ہے تو اس نقصان سے بچنے کے لیے کوئی ایسا حال بتائیں کہ ریویورز جو ہے اس پریشانی سے بھی بچ سکیں کوئی ایسی چیز بتائیں جو سٹیر وائر یوز کرنے کی بجائے ہم وہ چیز یوز کر کے ہم اس نقصان سے بچ سکیں یہ ایک بیلٹ آتا ہے جی تو یہ تین سو چار سو فٹ لمبائی میں آ جاتا ہے اور یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس پر چار کے اداز پامپ آپ ہینک کریں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس بیلٹ کو یوں کر کے ہم لوگ اس کو باندھے تے ہیں یہ کنڈیسی بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جب ہینک کرتے ہیں تو یہ فارہ ورہ الحمدللہ نہیں کرتا ہے یہ بہت دیتا لائف ٹیم ناظرین چلے گا اگر آپ کا پامپ گر جاتا ہے باہر باہر گرتا ہے اور باہر باہر آپ کو نکلوانا پڑتا ہے بور کے اندر سے بھاری ایکسپینسز آپ کو چارج کرنے پڑتے ہیں تقریبا پانچ پانچ چھے ہزار پیر نکالنے کے لے لیتے ہیں تو ناظرین نقصان سے بچنے کے لیے آپ اسی بیلٹ کا استعمال کریں بہت اچھی کوالٹی کا بیلٹ ہے کبھی خراب نہ ہونے والا بہت مضبوط پائدار اور بیسٹ کوالٹی کا یہ پامپ ہے اور آپ کا تار کے برابر ہی خرچائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی کوالٹی ہے بہت اچھی کوالٹی ہے اس کی بی بھئی اس کا کتنا خرچہ تقریبا اگر سو فوٹ تک اگر ڈالا جاتا ہے 35 روپے فوٹ ہم لوگ دیتے ہیں باقی آپ اپنی علاقے میں جہاں ہیں آپ کو قریب پڑے گا تو یہ سیمپل دکھا کر لے لیں ہنگنگ بیلٹ اور یہ ایک سوا انچو والا یہ لے لیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ میری چیز ہی کریں ہمارا مقصد تو یہ ہوتا کہ آپ کو awareness دیں اور آپ بہتر تو چیز لیں جیسے آپ کی رابلٹی ہے تو پہنتے صرف ہے یہ فٹ ملے گا آپ کو چانس فٹ تک ڈالا جاتا ہوگا میرے خیال میں ہاں یعنی جتنا پاپ جائے گا اتنا اس سے پانچ ساتھ فٹ زیادہ لینا ٹھیک ہے تو ناظرین اگر آپ کے ایریے میں پانی کا لیول چالیس فٹ تک ہے تو آپ جو سمرسپل پاپ ڈالیں گے وہ ساٹھ فٹ تک ڈالیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تقریباً بیس فٹ تک پانی میں ڈالنا چاہیے تو اس سے لانگ ٹرم تک چل سکا ہے اگر پانی کا لیول کم بھی ہو جائے تو وہ لانگ ٹرم تک چلتا رہتا ہے اس کو پانی ملتا رہتا ہے اگر پانی اس کو نہیں ملتا تو وہ ہمیشہ اس ٹائم خراب تو ناظرین اگر آپ اپنا قیمتی وقت اور پیسہ برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ آپ اچھے پائیدار اور میاری بیلڈ کا استعمال کریں سٹیل وائر کی طرف بلکل بھی مت جائیں اگر آپ کو کاریگر مشورہ بھی دیتا ہے تو آپ ہمیشہ اس بیلڈ کا استعمال کریں جس سے آپ کو کب بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کے پیسے بھی بچیں گے تو امید کرتے ہیں ویڈیو پسند ہی ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل جنہوں نے سبسکرائب میرے چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھا کریں اس سیٹ اپ کے اڈریس کیا کر بات کریں تو بہاولپور کا یہ سیٹ اپ ہے اور ختم نبوت چوک جیسے ہی آپ کراس کریں گے سرکولر روڈ سے آپ تھوڑے ہی فاصلے پر فتہ کھا بزار لیفٹ سائیڈ پہ آپ انٹر ہوں گے اور انٹر ہونے ہوتے ہی آپ کسی سے بھی آپ حبیب اینڈ سنز کا پتہ پوچھ سکتے ہیں اور کسی بھائی نے آن لائن مگونا ہو تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں چھوٹی سی اپ ڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ بہت ساری اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر آذر ہوں گے اپنا بہت سارا کیا رکھیے گا دعاوں میں ادھر رکھیے گا اللہ حافظ